وجود میں مشکل ہے وجود مشکل ہے وجود پریشان ہے وجود ہی نہیں ویسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ولایت کا انکار کرے جب تک مشکلات نہ پائی جاتی ہو کوئی ایسی چیز ہو جو ولایت کو قبول نہ کرنے دے وہ ہم خدا کا شکر کریں برودگار نے ہمیں ایسے گھر میں بیدا کیا ایسے گھرانوں میں پیدا کیا ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی چاہے کوئی محلے کی وجہ سے شیعہ ہو جائے یا کوئی محلے کی وجہ سے ولایت سے محبت کرتا ہو خوشحال ہونا چاہیے اسے اس کے دوست ایسے ہوں جو علی کا ذکر کرتے ہوں اور ویسے بھی آپ چاہیں نہ چاہیں آج ٹرانس مورڈنائزیشن کا دور بھی پوری ڈیجیٹرلائزیشن کے اندر صرف علی علی کر رہا ہے اللہ اللہ صلی اللہ محمد یہ معجزہ نہیں ہے آج کے دور میں جہاں پتہ نہیں کیا کیا مکس ہو کر آوازیں بنتی ہیں سدائیں بنتی ہیں رنگ ہیں تصویریں ہیں زبانیں مختلف ہیں سوچیں مختلف ہیں مگر ابھی بھی صرف ایک ہی نام ایسا ہے جو کسی بھی سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت عشق کی کیفیت بن جاتی ہے اب آپ کوشش کر لیں ناموں کو جوڑنے کی کچھ ہونے والا نہیں ہے کیوں یہ علی کو خدا نے بنایا ایسے ہے بنایا ایسے ہے کہ آپ آپ اسی ہی پر اپنے وجود کو اس عشق کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں ورنہ کوئی نام جائے یقیناً خدا کے نام کے بعد رسول کا نام سب سے افضل ہے خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم رسول کے ساتھ ایسے جیسے کوئی غلام رسول کے ساتھ ہے جانِ قربان اس نام پر جو رسول کا نام ہے بو علی سینہ جو بہت بڑا اپنے زمانے کا انٹیلیجنٹ آدمی تھا اس سے بڑا انٹیلیجنٹ اس زمانے کا نہیں تھا اتنا انٹیلیجنٹ تھا بتاتا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو آسمان کیسا تھا یعنی کروس کروس تھا کیسے کیونکہ اتنا تھا کہ جو پیدا ہوا تو پتلا کپڑا سر پر رکھا ہوا تھا وہ بھی یاد تھا کہ آسمان کیسا ہے اتنا انٹیلیجنٹ تھا اسی انٹیلیجنٹ سی میں اس نے اپنا ایک شاگرد اسفہان سے اٹھایا اسفہان سے گزر رہا تھا دیکھا کہ ایک لوہار دکان ہے وہ اپنے دکان میں ایک بچہ ہے اس کو کہہ رہا ہے آگ لے کر آؤ آگ اس نے کہا یہ آگ منگا رہا ہے یہ آگ کیسے لے کر آئے گا اب اس نے اس کو فالو کیا پیچھے گیا دیکھا اس نے ریت کو ہاتھ میں اٹھایا دوسری دکان میں گیا کہا آگ کے انگارے اس کے اوپر رکھو آگ لے کر آیا کہا یہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے دکان والے کے بعد گیا کہا یہ تمہارے کام کا نہیں اسے مجھے دے دو اس کا خاص شاگرد بنا بولی سینہ کا جس نے ساری کتابیں بولی سینہ کی جو ہے وہ آج سب تک پہنچ آج بھی کتابیں آپ انگلینڈ چلے جائیں آپ دنیا میں چلے جائیں آج بھی بولی سینہ کی چیزیں پڑھا ہی جاتی ہیں کیوں اتنا انٹیلیجنٹ تھا اب یہ شاگرد کیا کرتا تھا کہتا تھا آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں حکمت میں دین میں علم میں سائنس میں میڈیکل میں ہر چیز میں بولی سینہ ہر چیز تھی دعویٰ کیوں نہیں کرتے اتنا کچھ ہاتا ہے نبوت کا دعویٰ کرے خاموش نہیں بولتے تھے ایک دن حمدان کی سخت سردی فجر سہر کا وقت فجر سے پہلے اپنے شاگرد سے کہا جاؤ بہار سے پانی لے کر آؤ شاگرد بھی بولی سینہ کا تھا بہار نہیں جانا چاہتا تھا سردی ہو رہی ہے کیا کہہ رہا ہے بدن کا ٹیمپریچر درجہ حرارت زیادہ ہے بہار منفی ہے بہار جاؤں گا مریض ہو جاؤں گا آپ تیمم کر لیں آپ آپ تیمم کر لیں چھپ رہا خاموش رہا تھوڑی دیر بعد بھی چھ سو سات سو اجری کی باتیں ہیں یہ مایک نہیں ہوتے تھے یہ سپیکر نہیں ہوتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا تھوڑی دیر بعد اس سخت سردی میں منار پر چڑھ کر ازان کی آواز شروع ہوئی جیسے ہی اس معزن نے اشادو انہ محمد الرسول اللہ کہا یہ کہنا تھا وہ علی سینہ نے کہا ادھر آو تم میرے شاگر دو اس معزن نے رسول کو دیکھا نہیں ہے یہ اتنے سو سال بعد اتنی سردی میں منارے پر چڑھ کر اس نبوت کی گوائی دے رہا ہے تو میرا شاگر دھوتے ہوئے پانی نہیں لاسکتا آپ سمجھ میں آیا وہ اللہ کا نبی ہے وہ اللہ کا نبی ہے اس کی محبت کو خدا نے آج آپ کے سامنے پوری دنیا میں ہر ایک منٹ پر ازان ہوتی ہے ہر ایک منٹ پر دنیا کا چرخہ آپ دھونا شروع کر دیں آپ سائنس ہے آج کل تو آپ گوگل ہے انٹرنیٹ ہے آپ سرچ کر رہے ہیں آپ کو پتے جل دائے گا ایک کہیں ازان فجر کی ہوئی تھوڑی دیر بعد کہیں ہوئی پھر کہیں ہوئی پھر کہیں ہوئی وہ ختم ہوئی تو زہر کی شروع ہوئی پھر کہیں ہوئی یعنی پوری دنیا گھوم رہی ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ محمد محمد الرسول اللہ